مجھے قیمت مل گئی بند میں پابند ہوں ورنا کیا کیجئے کیا ہتھ ہاں دیکھائے روے چاچا اس ہتھ دیکھائے روے اے ہتھ امامے زمانہ دے قدمت لگن پچھلے اوٹاڑاوی علی امامے ہاتھ چالے وہ آئے دری میں نے کہے میں نے مزہرے دیمائن ہو کر دس لاکھ میں آیا علی کا علی بیٹا میں نے کہے میں نے دس لاکھ میں آکے اب باس رماتے ہو کوفیوں ہو شامیوں کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنا دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا اب باس فرماتے ہیں جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا جینے سے بھلا لگنے لگے گا جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا جینے سے بھلا لگنے بندے فتبے لگاتے ہیں اس گھر پہ عباس کا علم نہ ہو اس محل میں عباس کا علم نہ ہو ہم جاتے نہیں ہیں علم والی گلی میں یہ آج کی بات نہیں یہ چودہ سو سال میں نے پورا پنڈال اپنے بیلتے کھلو منجھے گاہ تھوڑی ہے میری گالہ لٹی ہے یہ چودہ سو سال پہلے عباس نے کہا جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے کاف ہوگے نہ گزروگے علم والی گلی جی سیئے جی مائن ہو کر جی مائن ہو کر دوں جی سیئے جی مائن ہو کر دوں بسم اللہ جی مائن ہو کر دوں جی جی مائن ہو کر جی سیئے جی مائن ہو کر جی مائن ہو کر مرحبا 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 سانسوں میں ابھی سے کام پوگے نہ گزروگے علموالی گلی سے کام پوگے نہ گزروگے علموالی گلی سے کام پوگے نہ گزروگے پچھلے سال جانے گزر آنو استمبر میں سرتمبر میں ساٹت رہے بڑے میں پھر کہوں ایک بندہ میرے میار کا پول دے میں اسی پہ رات میں چلو کسرل ٹائم آیا اور مجھے قیمت مل گئی دس لاکھ میں بندہ پیڑا ہو پر بندہ اپنے چیرے دے مسکرہ رکھے دس لاکھ میں آیا علی کا علی بیٹا دس لاکھ کی طرف دیکھے فرماتے ہیں اوہ کوفیوں اوہ شامیوں تم مجھے جانتے ہو میں ہوں کون عواز فرماتے ہیں حمد ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے اب پچھلے ہو بیٹھے ہو کھل گئے ہو کھولے تسری حد جالے ہو ہمت ہے کسی میں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے بابا جی تریجہ تسی کاف گیا بیکھ رہا ان حلالیاں وڈے وڈے میں سے رسوڑن یہ استعمال شہرک دنیا میں شاید پہلی بارہ آیا ہے ہمت ہے کسی میں میں نہیں آدھا توٹس کے بول میں آدھا ہیک واری مریعات کے چکھ پا تیرا دل دن علی علی کرنہ تے مجبور گرسی پاول ازاکت سے دی کبلہ تسی میرے در میں بیکھنا پنٹا در میں بیکھنا تے بندہ مکرہ سیجرن نہیں بولتا میں بیکھا گیٹا شہرے میں جو تل پر لائے پھر بندہ کیوں چھوپے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے مہن ہو کر جی جی مہن ہو کر اے حقیوں میں زمانہ دے قدمت لگن اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا موتاج نہ کرے جیدے ہاتھ دمالے کے لیے پچھلے وہ ہاتھ چالے وہ آئے دری جی مہن ہو کر دوں جی مہن ہو کر ہمت ہے کسی میں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے فرماتے ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے ہمت ہے کسی میں ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے فرماتے ہمت ہے ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے موزن بھئی جو بات میں کر رہا ہوں چھے میں مصرے میں سارے دن کی زدبری مجلس میں نہ میرے سے پہلے کسی نکیوں نہیں ہے نہ میرے بات کوئی کرے گا باوزرگام شاہ جی کی بلوگا با جی چھے میں مصرہ اینا حلال زادین سمجھ آ گیا اے اکری داد میں حکلے کھٹے سنالین بھی جتنی ہی نداد ہونے تھی سارے ہمت دیتی ہے فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مٹی تمہیں کھا جائے مٹی تمہیں کھا جائے بندہ میری نظر میں ہوا اور نبالہ میں اس کی سیڈز اٹھا دیں گا کیونکہ میں میند کر دیں گا مٹی تمہیں کھا جائے مٹی میں وطا دا پیا پورا پیڈال 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 تے کھلو کے بولے دا پھوڑی میری گا مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ میرے استاد علامہ ناصر صاحب ترے سال پہلے میں لاہورٹیشن میں پرداز میں گل کی تھی میرے استاد محترم علامہ صاحب ممبر دے ممبر دے اس بچے کے تیور بتا رہے ہیں ہماری اگلی نسل بھی گونگی نہیں اس بچے کے تیور بتا رہے ہیں ہماری اگلی نسل بھی گونگی نہیں علامہ صاحب مجھے اس بات ممبر پہ سیندے گئے تھے وہ بات تیری سمات کے حوالے کر رہا ہوں اب باس فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ سمر آگے بڑھ کہتا ہے اب باس تو کس بات تیتی بڑی بینیازی دکھا رہا ہے تو مٹی کو کرے نہ صرف اشارہ کرے گا اور مٹی ہمیں کھا جائے گی فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمار تمہیں کھا جائے